دوستو بھارت میں صدیوں پہلے سے پہلوانی اور کشتی ہوتی آ رہی ہے گامہ پہلوان اور دارہ سنگھ جیسے کئی پہلوانوں نے بھارت کا نام دنیا بھر میں مشہور کیا تھا بدلتے سمیہ کے ساتھ پہلوانی اور کشتی کا روپ بدل گیا ہے جہاں پہلے بلی یدھ ہوا کرتے تھے اس کے جگہ آج باڈی بیلڈنگ آ گئی ہے جہاں دوستو پہلے صرف پرش ہی پہلوانی کیا کرتے تھے لیکن آج مہلائیں بھی باڈی بیلڈنگ کر رہی ہیں بھارت کی ایسی کئی فیمیل باڈی بیلڈر ارثات مہلہ پہلوان ہیں جو دیش و دیش میں نام کما چکے ہیں آج ہم بھارت کی ہی ایسی ہی فیمیل باڈی بیلڈرز کے بارے میں جانیں گے جہاں نمبر بار یوروپا بھاومیک ماتر 19 سال کی عمر میں ہی یوروپا نے موجبوت باڈی بیلڈنگ بنا لی تھی انہوں نے سال 2016 میں میسز انڈیا کانٹیسٹ میں کاسی پدک پر اپنا قبضہ جمعیا تھا یوروپا بھاومیک کو باڈی بیلڈنگ میں اتنا ادھی کچھ سا تھا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ سمیں کسرت میں ہی ویعتید کرتی تھی کاسی پدک پر قبضہ جمعنے والی یوروپا کولکاتا کی رہنے والی ہیں اور انہیں 2016 میں آئی بی پی ایس چیمپیونشپ میں تیسرا اسثان پرابت ہوا تھا اور ساتھی ساتھ ایسے لوگوں کے مو پر بھی تالہ لگا دیا تھا جن کا ماننا تھا کہ باڈی بیلڈنگ کے کچھتر میں کیول پروش ہی اپنی پرتیبھا دکھا سکتے ہیں نمبر 2 سریتہ دیوی سریتہ دیوی نے سال 2010 میں شادی کے بعد یہ کھیل شروع کیا تھا دو بچوں کی ماں ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ کھیل جاری رکھا 55 کلو ویٹ کیٹیگری کی باڈی بیلڈر سریتہ دن میں 3 گھنٹے جیم کیا کرتی ہیں اور انہوں نے سال 2015 میں ورلڈ باڈی بیلڈنگ چیمپیونشپ میں برانج میڈل جیتا تھا 2015 اور 2016 کی ایشین باڈی بیلڈنگ چیمپیونشپ میں سلور میڈل حاصل کیا تھا اور بعد میں 2016 کی ورلڈ باڈی بیلڈنگ چیمپیونشپ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی نمبر 3 یاسمین منک چنڈگرڈ کی رانی والی یاسمین میس انڈیا ڈبل میس ورلڈ اور میس ایشیا چیمپیونشپ میں کہاں سے پدک جیتنے بھالی بھارت کی ایک ماتر مہیلہ باڈی بیلڈر ہیں بچپن میں یام سین ایک دوائی کے قارن کافی بیمار پڑ گئی تھی ان کے پال تیجی سے جھڑنے لگے تھے اور شریر پر عجیب سے نشان پڑ گئے تھے جس کے قارن وہ پاکی لڑکیوں کے مقابلے آجیب سی دکھنے لگی تھی ڈاکٹر نے انہیں ویعیام کرنے کی صلاح دی یاسین نے اس سمیں کچھ بڑا کرنے کی چھانی تھی اور باڈی بیلڈنگ کی طرف آگی پڑھی آج کو سمیں میں یاسمین ہر ایک لڑکی کے لیے ایک پریڑنا کا شروط بن چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک خود کا جیم بھی کھولا ہے نمبر فور شویتہ راٹھار شویتہ راٹھار بھارت کی پہلی ایسی محلہ ہیں جنہوں نے اجوے کیستان بھی ہوئی 49 ایشین چیمپیونشپ میں سلور میڈل جیتا تھا سویتہ راٹھار ایک بھارتی باری بیلڈنگ موڈل بھی ہے یہ پہلے محلہ ہیں جنہوں نے بھارت کی طرف سے ورلڈ چیمپیونشپ میں میڈل جیتا تھا اس کے علاوہ یہ فٹنس فیجک 2014 میں میس ورلڈ رہ چکی ہیں اور 2015 میں میس ایشیا بھی بن چکی ہیں نمبر فائیب کرونا واغ مارے میس ایشیا فٹنس فیجک ٹائٹل جیت چکی کرونا نے 46 ایشیا باڈی بیلڈنگ کانٹسٹ میں بھارت کا پرتینی دھتوک کیا تھا کرونا نے چین میں ہوئی فیجک سپورٹ چیمپیونشپ میں بھی اچھا پردرشن کیا تھا اس کے علاوہ کرونا نے کرناٹک کے بیدر میں وومن باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کی طرف سے اورگنائز کی گئی پرتیوگیتہ میں حصہ لیا تھا نمبر سیکس دپکا چودری یادی آپ سوچتے ہیں کہ مسلز اور ایبز نکالنا صرف لڑکوں کا ہی کام ہے تو آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے تیس ورشیت دپکا چودری اچھے اچھے لڑکوں کو اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں دپکا بھارت کی پہلی ایسی مہیلہ ہے جس نے امریکہ میں ایک انٹرنیشنل فٹنیس کمپٹیشن میں بھاگ لیا اور اس میں اوارڈ بھی اپنے نام کیا تھا نمبر سیون مامتہ دیوی یومنام 35 ورشیہ مامتہ دیوی یومنام بھارت کی پہلی اور بہت دنوں تک اکیلی ایسی مہیلہ بنی رہی جنہوں نے کسی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں میچل جیتا تھا نومبر دوہزارے کیارہ میں اپنے پتی کی ساہیتہ سے مامتہ دیوی نے اپنی ٹریننگ کو سری اسلی لینا شروع کر دیا تھا ساتھی ساتھ مامتہ دیوی نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھارت کا جھنڈا لہرہایا تھا اس کے علاوہ بھی مامتہ دیوی نے 49 ایشیا باڈی بیلڈنگ چیمپیونشپ میں بھی بھارت کو گولڈ میڈل جتایا تھا تو دوستو ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہم